اسلام علیکم دوستو میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کس طریقے سے یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں مطلب کہ چینل کیسے بناتے ہیں ویڈیو کے ٹاپکس کیسے نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے دوستوں کا یہ قویسٹن تھا کہ بھائی جن یوٹیوب ہمیں کیسے پی کرے گا کتنا پی کرے گا اور کب وہ پی کرے گا بہت امپورٹنٹ قویسٹن تھا بھائی میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے یہ قویسٹنز آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کے سب کچھ گائیڈ کر دیا جائے کہ بھائی جن یوٹیوب کب پی کرتا ہے کیسے پی کرتا ہے اور کتنا پی کرتا ہے تینوں قویسٹنز بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے غور سے سننے مس نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں کے اندر کبھی بھی لائف میں ان تین قویسٹنز کے اوپر کبھی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کب پی کرتا ہے میری جان دیکھیں آپ لوگوں کے جو یوٹیوب چینل ہے نا ہو سکتا ہے آپ پہلی ویڈیو بنائیں اور اس کے اوپر اشتہارات آنے شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن سے نکال دینا ہے اب آپ لوگوں نے یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ شاید ہماری ویڈیو کے اوپر جتنے ویوز آئیں گے ہمیں یوٹیوب اتنا پے کرے گا نہیں یوٹیوب کبھی آپ لوگوں کو ویوز کا پے نہیں کرتا یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائبر زیادہ ہوں گے تو ہمیں یوٹیوب پے کرے گا نہیں بھئی یوٹیوب پاگلے کہاں سے پے کرے گا اس نے کیوں پے کرنا ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب تب پے کرتا ہے آپ لوگوں کو جب آپ کا ویڈیو چلتا ہے اور ویڈیو کے اوپر اشتہار آتا ہے تو جو اشتہار آتا ہے اس اشتہار کا جو مالک ہوتا ہے اس نے جتنے پیسے رکھے ہوتے ہیں ایک اشتہار کے لیے اس اشتہار کے پیسوں میں سے 45 فیصد یوٹیوب اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے اور 55 فیصد آپ لوگوں کو دے دیتا ہے کلیر ہوگی بات پہلی بات تو یہ سمجھ آگئی کہ ہمیں یوٹیوب کیسے پے مطلب کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یوٹیوب کے پاس دوسری بات یہ کہ ہمیں کب پے کرتا ہے دیکھیں کہ آپ لوگوں کے چینل کے اوپر جب ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے جب آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں کا چینل اگر مونٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اشتہارات چلتے ہیں اس کا 55% آپ لوگوں کو ملتا ہے اور 45% یوٹیوب کی جیب میں جاتا ہے اس سے پہلے آپ کی ویڈیوز میں جتنے ویوز آئے ہیں بے شک جتنے اشتہار چلے ہیں وہ سارا یوٹیوب پورا اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے اور ان ویوز کے سبسکرائبر کے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے یہ بات ذہن میں رکھئے گا دوسری بات کیسے پے کرتا ہے اور تیسری بات کتنا پے کرتا ہے پہلے کیسے پے کرتا ہے جب آپ لوگوں کے چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹہ واش ٹیم مکمل ہو جاتا ہے آپ لوگ منتائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں اپلائے کرنے میں تین سٹیپس ہوتے ہیں پہلے سٹیپ کے اندر آپ لوگوں نے ان کا ایگریمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے دوسرے سٹیپ کے اندر آپ لوگوں کو وہ خود بتاتا ہے کہ کیسے 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 آپ لوگوں نے اپنا گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور وہ ایڈسن کا اکاؤنٹ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پیسے آپ لوگوں کو یوٹیوب نہیں دیتا پیسے آپ لوگوں کو گوگل ایڈسنز دیتا ہے گوگل ایڈسنز کا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے یوٹیوب خود ہی آپ کو گائیڈ کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹیپ ٹو کے اندر جب آپ لوگ منتائزیشن کے لیے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اب جب وہاں پہ آپ لوگ گوگل ایڈسنز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پروسیس ہیں آپ لوگ ان اپنے پاسپورٹ سے بھی ویریفائی کرتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ کے گھر پہ ایڈرس کے اوپر گوگل ایک پن بھیجتا ہے ٹھیک ہے وہ پن آپ لوگ انٹر کرتے ہیں ایڈرس ویریفائی کرتے ہیں اپنا اس کے بعد آپ لوگوں کو پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنے کی اوپشن دی جاتی ہے پیمنٹ میتھڈ پہلے تین قسم کے ہوتے تھے آج کل ایک ہے پہلے ہوتے تھے ویسٹرن یونین بھی ہوتا تھا بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا تھا اور اس کے بعد چیک ہوتا تھا ٹھیک ہے آج کل صرف پاکستان کے اندر صرف ایک اوپشن ہے جس کو کہا جاتا ہے بینک اکاؤنٹ ڈاریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر گوگل کی طرف سے پیمنٹ آتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں کیسے آتی ہے جب آپ کو پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنے کا آپشن دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ لوگ اپنا بینک کا نام انٹر کرتے ہیں کمپلیٹ اپنا آئی بی اے این انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر انٹر کرتے ہیں وہ کہاں پہ ملتا ہے وہ آپ لوگوں کی چیک بک کے اوپر پر لکھاوا ہوتا ہے پی کے سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ انٹر کرتے ہیں اپنا بینک آئی بینک آرکھونٹ نمبر اس کے بعد آپ اپنا سویفٹ کوڈ انٹر کرتے ہیں ہر بینک کا ایک یونیک دنیا کے اندر سویفٹ کوڈ ہوتا ہے آپ لوگ گوگل بھی کر سکتے ہیں فار ایکزامپل یو بی ایل ہے آپ کا تو پورے پاکستان کے اندر جتنے یو بی ایل ہے گٹے ہیں تو ڈائریکٹلی پاکستان میں جو بھیجی جاتی ہے وہ سنگاپور پیسیفک ایڈسن کے آفیس سے بھیجی سنگاپور کے آفیس سے بھیجی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ سنگاپور کے آفیس سے آپ لوگوں کے بینک آکاؤنٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا کابو پہنچتی ہے اس کا ٹن یور سن لیں ایک فار ایکزامپل وہ لوگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور بارہ فروری گیارہ بھی ہو سکتی ہے دس بھی ہو سکتی ہے آٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن میکسیمم بارہ بارہ فروری تک وہ پیمیٹ جو آپ کی یوٹیوب سٹوڈیو میں لوگ ہوئی تھی وہ آپ لوگوں کے ایڈسن اکاؤنٹ کے بیلنس کے اندر آ جاتی ہے اور اکیس فروری کو ایڈسن ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیں یاد رکھے ہر مہینے کی ایسے ہی ہوتی ہیں پچھلے مہینے کا جتنا ریوینیو تھا تیس کو لوگ ہوتا ہے اگلے مہینے کی بارہ کو ایڈسن میں ایڈ ہوتا ہے اور اکیس طریق کو ایڈسن جو ہے وہ آپ کی پیمٹیں ریلیز کرتا ہے وہاں سے پاکستان پہنچنے میں دو تین دن لگ جاتے ہیں ویکنڈ نہ آئے تو ورنہ چار پانچ دن لگ جاتے ہیں اگر ویکنڈ آ جائے تو تو ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنڈ میں پچیس چھبیس طریق تک پیسے پہنچ جاتے ہیں کلیر ہوگی بات تیسرا مین ایپورٹنٹ کوششن کتنا پہ کرتا ہے ہزار ویوز پہ کتنے آتے ہیں دس ہزار پہ کتنے آتے ہیں لاکھ پہ کتنے آتے ہیں اور ملین وغیرہ پہ کتنے آتے ہیں دیکھیں جی میری بات سنیں اس کے اندر کوئی بھی آپ لوگوں کو پرفیکٹ فگر نہیں بتا سکتا کہ بھائی جان آپ لوگوں کو ہزار ایڈز پہ یا ہزار ویوز کے اوپر اتنے پیسے ملیں گے لاکھ پہ ملین پہ کیوں اس کے اندر ڈیفرنٹ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں سب سے پہلا ایپورٹنٹ فیکٹر پہلا ایپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ویوز جو آپ کی ویڈیو کے اوپر آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں آیا پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں یو اے ای سے آ رہے ہیں یو کے سے آ رہے ہیں یو ایسے سے آ رہے ہیں یا کینیڈا سے آ رہے ہیں ہر ملک کا ڈیفرنٹ سی پی سی ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پہلے ویڈیو کے پر ویوز کان سے آ رہے ہیں پاکستان سے آئیں گے تو کم پیسے ملیں گے یو کے سے آئیں گے یو ایسے سے آئیں گے زیادہ پیسے ملیں گے دوسرا دوسرا فیکٹر اس کے اندر بین انبولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچ کونسی آپ کا ٹاپک کونس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹاپک فار ایزمپل ٹیک کہا ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے سافٹ ویر سے ریلیٹڈ ہے ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اوپر ویب سائٹس والوں کے ہی ایڈ آئیں گے کیونکہ ان کا جو ایڈز کا سسٹم ہے آرٹیفیشل انٹریجنس کے اوپر بیس ہے یہ آپ لوگ کی ویڈیو کو دیکھتا ہے ویڈیو کی اس ٹاپک کی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایڈز بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو دنیا میں جو سب سے زیادہ آج کل کمانے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیک یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں ٹرٹوریلز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو ایڈز آتے ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ایکزیمپل لگا لی جائے کہ میں ایک ہزار ویوز کے اوپر چھے سے ساتھ ڈالر بھی کماتا ہوں اور میرے ساتھ کے ویلوگرز ہیں دوست ہیں میرے جانے والے ہیں ان کے دس ہزار ویوز کے اوپر بھی پانچ ڈالر نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے اس لیے نہیں بنتے کہ میرا ٹاپک پریمیم ہے ان کا ٹاپک کامل ہے سمجھ گئے اس بات کو اب اس کے اندر تیسرا فیکٹر انوالو ہوتا ہے تیسرا فیکٹر ہوتا ہے کی ورڈز کا کی ورڈز کا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ میں ایک انشاءاللہ کورس بناوں گا اس کورس کے اندر میں ساری آپ لوگوں کو کی ورڈز نکالنے کے طریقے وغیرہ سارے سمجھاؤں گا کہ جو مہنگا کی ورڈ ہوتا ہے اس ٹاپک کو ٹچ کرنا ہے اس ٹاپک کو آپ نے کور کرنا ہے اور پھر ان کی ورڈز کو اپنے ٹائٹل ڈسکرپشن میں یوز کرنا ہے اس کے اوپر بھی آپ کا ریوینیو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے چوتھا چوتھا جو اس کے اندر ریوینیو ایفیکٹ کرنے کا اپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز کیسے آئے ہیں مین دو سورسز ہیں جو یوٹیوب کے جس طریقے سے ویوز آتے ہیں پہلا سورس ہے براوز فیچر دوسرا مین سورس ہے سرچ کا اگر آپ براوز فیچر کیا ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب اوپن کی آپ لوگوں میں سامنے جتنی بھی ویڈیوز آئیں آپ لوگوں نے سرچ تو نہیں کی نا خود ہی آگئی نا تو وہ براوز فیچر کے فیچر کے تھرہو آئی ہیں تو آپ لوگ کلک کرتے ہیں ایڈ چلتا ہے جو کریٹر ہے اس کو پیسے ملتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آگیا ہے وہ پرابلم آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں سے کسی ایک کی اوپر آگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو ایڈ چلتا ہے اور کریٹر کو پیسے ملتے ہیں ان دونوں سینیریو کے اندر زیادہ پیسے ہمیشہ اس کو ملتے ہیں جس کی ویڈیو کے اوپر سرچ بیس ویوز آتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں آپ کا ریوینیو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر کوئی بندہ آپ لوگوں کو یہ بات کہا کہ ہزار بھی اس کے اوپر اتنے ملتے ہیں ڈیڈ شور ہے دس ہزار پہ اتنے لاکھ پہ اتنے ملین پہ اتنے وہ جھوٹ بولتا ہے آپ سے ٹھیک ہے ہاں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تو رہی گیا بتانا آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ دیکھیں سات منٹ سے کم کی ویڈیو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ہی ایڈ چلتا ہے جب آپ لوگ ویڈیو پلے کرتے ہیں ایڈ چلتا ہے یا ویڈیو ختم ہوتی ہے تو ایڈ چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آٹھ منٹ یا آٹھ منٹ سے اوپر کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو یوٹیپ آپ لوگوں کو allow کرتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر multiple ایڈز لگا سکتے ہیں تو جب آپ لوگ اپنی ویڈیو کے اندر multiple ایڈز لگا سکتے ہیں فار ایکزمپل میری آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے میں نے اس کے اندر پانچ ایڈ لگا دی ہیں تو جتنی ایڈز مجھے ایک ایڈز جو شروع میں آتا تھا اس پہ ہو رہی تھی تو اب 5 ایڈز لگا ہے تو multiple ایڈز آئیو ہوں جانے چاہیے ویڈیو کی length کی اوپر بہت زیادہ depend کرتا ہے آپ لوگ ایک بار ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں لمبی length کا ڈراما ہوتا ہے پوری اپیسوڈ ہوتی ہے اس کے درمیان میں چلتے چلتے ایڈز آجاتا ہے آجاتا ہے نا کیوں آجاتا ہے جبکہ ایڈ تو یا start میں آنا چاہیے تھا یا last میں آنا چاہیے تھا کیوں اس کی length وڑی کی آپ لوگوں کو یوٹیوب manually option دیتا ہے کہ آپ لوگ ایڈز اس کے اندر set کر سکتے ہیں جتنے زیادہ ایڈز اتنی زیادہ earning تو یہ کچھ factors ہیں جو ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں revenue department کے revenue جو section ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر منصر ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو revenue سے related تھی hopes ہو آپ لوگوں کے بہت سارے doubts آپ لوگوں کے مسائل مسئلے جو بھی ہیں youtube's related وہ clear ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک course بناوں گا course کے اندر آپ لوگوں کو 15 to 20 ویڈیوز کا course ہوگا جس میں expert level کی آپ کو یوٹیوبنگ سکھاؤں گا جس میں آپ لوگ ایک نئی دو نئی تین نئی چار پانچ طریقوں سے انشاءاللہ earning کرنے start ہو جائیں گے تو اس کام کے اوپر مجھے لگیں گے تو آپ لوگ لائف ٹائم کیلئے مجھے دعائیں دیں گے تمہیں تین شاہر نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہتنا بات